اللہ تعالیٰ نے ذرہ ذرہ میں اسباب کے لاکھوں خزانے چھپا دیئے ہیں یہ تمام اسباب اہل ایمان کی امانت ہیں لیکن اہل ایمان نے یہ اسباب چین جاپان کوریا اسٹریلیا یورپ اور امریکہ کے حوالے کر کے اپنے لیے سستی جہالت اور نالائی کی چلی دنیا آج بجلی کے لیے چاند اور سورج پر تارے بچھا رہی ہے ہمارے سورج پر ارپوں سال سے دھماکے ہو رہے ہیں یہ دھماکے روزانہ ایک سو بیس ملین ٹن مادے کو ہیلیم گیس میں تبدیل کرتے ہیں یہ ہیلیم گیس ایک سیکنڈ میں ہماری زمین کی پانچ لاکھ سال کے ضرورت کے برابر توانائی پیدا کرتی ہے سورج زمین پر روزانہ ایک لاکھ چہتر ہزار ٹیرہ وارڈ توانائی پھینکتا ہے یہ توانائی ہماری ضرورت سے پانچ ہزار گنا زیادہ ہوتی ہے سورج یہ توانائی کیسے جنریٹ کرتا ہے یہ توانائی فیوجن کے ذریعے جنریٹ ہوتی ہے فیوجن میں ہائیڈروجن گیس کے دو ایٹم ملتے ہیں یہ دو ایٹم ہیلیم گیس بناتے ہیں اور اس سارے عمل میں ہزار ایٹم بم کے برابر توانائی پیدا ہوتی جاتی ہے ہائیڈروجن اور ہیلیم گیس کے رییکشن کو فیوجن کہتے ہیں سورج پر ان دونوں گیسز کا غلاف ٹڑا ہوا ہے یہ گیسز ایک سو پچاس ملین کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کر کے زمین تک پہنچتی ہیں آپ اگر سورج سے زمین تک اس عمل کا جائزہ لیں تو آپ توانائی کا شاندار کھیل دیکھ کر حیران رہ جائیں گے یہ کھیل زندگی کی بنیاد ہے کائنات میں جتن سورج بجھ جائے گا اس دن زندگی کا دیا بھی گل ہو جائے گا ہم انسان معاشرتی زندگی کے لئے توانائی کے محتاج ہیں ہم توانائی کا بڑا حصہ تیل اور گیس سے حاصل کرتے ہیں لیکن یہ تمام ذرائع مل کر بھی سورج کی توانائی کا ایک فیصد نہیں بنتے چنانچہ سائنس دان پچھلے بیس برس سے سورج کو فوکس کر رہے ہیں یہ گیس اور پیٹرول کی محتاجی سے نکلنے کے لئے زمین پر سورج جیسا محدود لیکن کنٹرول فیون کرنا چاہتے ہیں یہ اس کے لئے فیوجن رییکٹر بنا رہے ہیں یہ پروجیکٹ چین میں زیر تعمیر ہے اور دنیا کے آٹھ بڑے ممالک فیوجن رییکٹر کے لئے چین کی مدد کر رہے ہیں فیوجن رییکٹر کے لئے ہیلیم گیس درکار ہے یہ گیس ہماری فضاء میں انتہائی کم ہے سائنس دان کمیابی کی وجہ سے اسے نوبل گیس کہتے ہیں ہم اگر اپنی فضاء کو نچوڑیں تو ہم اس سے بمشکل پندرہ ٹن ہیلیم گیس حاصل کر سکیں گے چاند ہماری زمین کے قربہ جوار میں واحد مقام ہے جس پر پچاس لاکھ ٹن ہیلیم گیس موجود ہیں چین نے جون دو ہزار چودہ میں چاند سے ہیلیم گیس لانے کا فیصلہ کر لیا چینی سائنس دان دن رات اس پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں یہ لوگ جس دن کامیاب ہو جائیں گے اس دن چین کی توانائی کی تمام ضرورتیں پوری زندگی کے لئے پوری ہو جائیں گے یہ منصوبہ پئیے بجیل کی اجازت ریڈیو سگنلز اور کمپیوٹر کی اجازت سے بڑا بریک تھرو ہوگا انسان کو اس کے بعد توانائی کیلئے کسی ذریعہ کی ضرورت نہیں رہے گی ہم بلب سے جہاز تک دنیا کی ہر چیز فیوزن توانائی سے چلائیں گے یہ چین ہے آپ اب جاپان کے طرف آئیے جاپان کی کمپنی شیمیزو کارپوریشن نے چاند کے خطے استواء پر سونرل پینل کی دو سو پچاس میل لمبی بیلٹ لگانے کے فیصلہ کر لیا یہ بیلٹ سورج کی توانائی کو بجلی میں تبدیل کرے گی اور یہ بجلی شوا بن کر زمینی سٹیشن پر اترے گی یہ بیلٹ لورنر رنگ کہلائے گی یہ جاپان کو روزانہ تیرہ ہزار ٹیرہ وارڈ بجلی دے گی امریکہ اس وقت چار ہزار ایک سو ٹیرہ وارڈ بجلی پیدا کر رہا ہے گویا جاپان صرف ایک منصوبے کے ذریعے امریکہ کی کل پیداوار سے تین گناہ زیادہ بجلی حاصل کرے گا یہ بجلی سال کے بارہ مہینے دستیاب ہوگی یہ محولیاتی آلودگی بھی نہیں پھیلائے گی اور اس کے لیے خام مواد بھی درکار نہیں ہوگا یہ کیا ہے یہ انسان کی صرف ایک ضرورت یعنی بجلی پر ہونے والی ریسرچ ہے اور یہ ریسرچ چیخ کر بتا رہی ہے کہ ہم سے چند ہزار کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہم جیسے انسان چاند اور سورج سے اتنی بجلی حاصل کریں گے جو دو سو پینتالیس ممالک پر پھیلی اس دنیا کے ساتھ عرب لوگوں کے بلب چولے ایسی ہیٹر اور گاڑیاں چلائے گی آپ ان دونوں منصوبوں کو سائٹ پر رکھ دیں ایک اور حقیقت ملحظہ کیجئے دنیا میں دو ہزار تک گیس اور پیٹرول گاڑیاں چلانے کا واحد ذریعہ ہوتا تھا لیکن آج دنیا میں ہائیبرٹ گاڑیاں بھی ہیں یورپ امریکہ اور آسٹریلیا میں بجلی سے چلنے والی گاڑیاں بھی دھڑھڑھڑھ بن رہی ہیں یہ گاڑیاں پیٹرول کے بغیر چلتی ہیں آپ بیٹری چارج کرتے ہیں اور پانچ سو کلومیٹر سفرتہ کر لیتے ہیں دنیا میں سولر انرجی سے انہیں والے جہاز بھی بن چکے ہیں دنیا دو ہزار بیس تک سولر فلائٹس کے مزے لوٹے گی دنیا بھر کے سائنس دان کرشماتی عدویات بھی ایجاد کر رہے ہیں آپ بچوں کو ویکسن دیں گے اور بچے زندگی بھر کے لیے متعدی امراض سے محفوظ ہو جائیں گے آپ چھوٹے بڑے تمام امراض کے لیے ایک ہی گولی کھائیں گے اور گلے کی خرابی سے قبض تک آپ کے تمام امراض دور ہو جائیں گے امریکہ میں ایسی شرٹس بھی بن چکی ہیں جنہیں دھونے کی ضرورت نہیں پڑتی آپ شرٹ کو جھاڑیں اور پہن لیں گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے والے کپڑے بھی ایجاد ہو چکے ہیں آپ جب چاہیں جہاں چاہیں کھڑے کھڑے اس کا رنگ تبدیل کر لیں میں نے پچھلے دنوں آسٹریلیا کے ویزا لگوایا مجھے ویزے کے لیے نہ ایمیسی جانا پڑا نہ انٹریبو دینا پڑا کاغذات کوریر کے ذریعے بھیجوائے اور ایمیل پر ویزا آ گیا پرینٹ لے لیا آپ ترکی کا ویزا بھی آن لائن حاصل کر سکتے ہیں دنیا بھر کی کرنسی پلاسٹک کریڈٹ کارڈ اور ایٹی ایم کارڈ میں سما چکی ہے آپ دنیا کے کسی کونے میں اپنا کارڈ سیپ کریں اور خریداری کر لیں دنیا کے تمام بڑے بینک آن لائن ہے آپ انٹرنیٹ کے ذریعے رقم جمع بھی کرا سکتے ہیں نکال بھی سکتے ہیں اور ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں آپ کا موبائل دو برسوں میں آپ کا شنالتی کارڈ بھی بن جائے گا پاسپورٹ بھی ڈرائیونگ لیسنس بھی بینک بھی کریڈر کارڈ بھی بجلی گیس اور پیٹرول کا بل بھی پراپرٹی کا ریکارڈ بھی ہیلتھ کارڈ بھی اور انشورس پالیسی بھی آپ اپنا موبائل فون مشینوں کی سکرینوں سے ٹکراتے جائیں گے اور آگے بڑھتے جائیں گے آپ دو برس میں سیم لیس فون بھی استعمال کریں گے آپ کو کسی ملک میں سیم نہیں بدلنا پڑے گی آپ کا فون نمبر دنیا بھر میں لوکل پیکج پر کام کرے گا آپ کو رومنگ چارجز نہیں پڑیں گے گوگل پوری دنیا کے لیے ایک وائی فائی پر کام کر رہا ہے فضاء میں بڑے بڑے غباریں فکس ہو رہے ہیں غباروں میں انٹرنیٹ کے مشینیں لگی ہیں یہ مشینیں پوری دنیا کو وائی فائی سے جوڑ دیں گی دنیا بھر کے لیے وارننگ سسٹم بھی بن رہا ہے یہ سسٹم آپ کو ایک سال پہلے بارش سلاب زلزلے آتش زدگی وباؤں اور آدھی طفان کی اطلاع دے گا یہ آپ کو یہ بھی بتائے گا کہ دنیا کے کس کونے میں کب کس چیز کی قلت ہوگی دنیا بھر کے لوگ اس وارننگ سسٹم کے ذریعے وقت سے پہلے اپنا بندوبست کر لیں گے دنیا بڑی تیزی سے ڈی این اے کو شناختی نشان بھی بنانے جا رہی ہے آپ کون ہیں کہاں کے رہنے والے ہیں اور آپ کس پیشے سے منسلک ہیں ان تمام سوالوں کا جواب آپ کے خون کا ایک کطرہ دے گا دنیا میں سچائی کی مشینیں بھی دھڑا دھڑ بن رہی ہیں ہم جب بھی جھوٹ بولیں گے یہ مشین ہمارے پسینے کی بو سے اس کا اندازہ لگا لے گی اور سائنس دان ایک ایسا واسطہ بھی تلاش کر رہے ہیں جو روشنی کی رفتار سے تیز ہے اور انسان جس پر سفر کر کے سیکنڈ میں ہزاروں نوری سال کا فاصلہ تیگر لے گا انسان نے جس دن یہ واسطہ تلاش کر لیا یہ اس دن کروڑوں نوری سال کے فاصلے پر موجود کے حقشاؤں میں اتر جائے گا یہ وہاں کھلی آنکھوں سے لمحہ بلہ ماں پھیلتی کائنات کا مشاہدہ کرے گا یہ کیا ہے یہ علم ہے اور دنیا اس علم سے جی بھر کر فائدہ اٹھا رہی ہے اللہ تعالیٰ نے ذرہ ذرہ میں اسباب کے لاکھوں خزانے چھپا دیئے ہیں یہ تمام اسباب اہل ایمان کی امانت ہیں لیکن اہل ایمان نے یہ اسباب چین جاپان کوریا اسٹریلیا یورپ اور امریکہ کے حوالے کر کے اپنے لیے سستی جہالت اور نالائک کی چلی دنیا آج بجلی کے لیے چاند اور سورج پر تارے بچھا رہی ہے یہ گلوبل وائی فائی کے ذریعے پوری دنیا کو جوڑ رہی ہے لیکن ہم اہل ایمان پولیوں کی ویکسین کو حرام قرار دے رہے ہیں ہم دوسرے مسلمانوں کو کافر قرار دے کر ان کے گھردنے اڑا رہے ہیں اور ہم مسجدوں میں بم پھار رہے ہیں دنیا فیون ری ایکٹر کے لیے ایک دوسرے کی مدد کر رہی ہے لیکن ہم لوگ رمضان کے چاند پر اتفاق رہے پیدا نہیں کر پا رہے اور دنیا کنرہ ایرز پر پھیلے سات عرب انسانوں کو ون یونٹ میں پرونے کی کوشش کر رہی ہے لیکن ہم نے محلے میں تین تین مسالک کے مسجدیں بنا رکھی ہیں ہم کب جا گئیں گے ہم اسباب کس دنیا میں اپنا حصہ کب ڈالیں گے ہم دنیا کو کب بتائیں گے کہ ہم مسلمان بھی ذہین ہیں ہم مسلمان بھی عالم ہیں ہم مسلمان بھی آئنسٹائن ہو سکتے ہیں اور ہم مسلمان صرف بجلی استعمال نہیں کرتے ہم بجلی بنا بھی سکتے ہیں لیکن اس کے لئے آنکھیں کھولنا ضروری ہے اور ہم مسلمان آنکھیں کھولنے کے لئے تیار نہیں ہیں پتہ نہیں ہماری آنکھیں کب کھولیں گی